میں مہتر زیادہ آپ کو روک رہا ہوں ایک بڑی خبر اور آ رہی ہے لیفٹرین جنرل ہریندر سنگھ نے سینہ ہیڈکوارٹر میں یہ جانکاری دی ہے کہ بھارتی فوج نے وہاں پر بینر ڈریل بھی کی بینر ڈریل بھی کرنی کی لیکن چین کے سینک نہیں مانے پیچھے نہیں ہٹے اور اس کے بعد وہاں پر حالات خراب ہوتے چلے گئے اور یہ جھڑپ ہوئی ہے کرنیل ڈینی یہ بینر ڈریل کیا ہے اگر ہمارے درشکوں کے لیے سمجھائیں دیکھیں بینر ڈریل دونوں دیشوں کے پیچھ میں ایک ایگریمنٹ ہے کہ جب ہم ایسے علاقے میں جہاں پر لیسی ہے اور جہاں پر مدبید ہے وہاں پر ہم پیٹرولنگ کرتے ہیں تو ہم اپنا بینر دونوں طرف دونوں ہی پارٹی ہیں ہم بینر لے کے آتے ہیں اس بینر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دو بینر ہوتے ہیں سب سے پہلے بینر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں آپ واپس جائیے یہ انگلیش اور چائنیز لینگویج میں دونوں طرف لکھا جاتا ہے اس کے بعد جیسے کوئی پارٹی مان لیجے پیٹرولنگ جا رہا ہے اور آگے والی پارٹی مل گیا تو دونوں اپنا بینر کھول لیتے ہیں اور دونوں میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں آپ واپس جائیے کر کے اگر سامان یہ حالات رہتے ہیں تو اس میں دوسرا بینر نکالا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فرنشپ اور دوستی ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے دونوں واپس ابھی جا رہے ہیں تو دونوں ایک ساتھ ہی بینر کھول لیتے ہیں دوسری والا بینر اور واپس مڑ کے پیچھے اپنے جگہ پہ جاتے ہیں یہ سامانے طور پر ہوتا ہے اس بار ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں ہم نے بینر کھولنے کے بعد اگر انہوں نے پیچھے نہیں گئے تو اس میں سوابہ بھی کہے انہوں نے مہاں پر اپنا جو ہوا یا اپنا جو ڈامیننس دکھانے کے لئے کیا ہوگا ضرور کیا ہوگا وہ جنرل جیسے سوال ایک بات بتائیے اگر وہ بینر ڈریل کو نہیں سن رہے اگر وہ دن میں ہوئی باتچیت کو نکار کے رات میں جھڑپ کر رہے ہیں اگر آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ وہاں پر وہ دستانے پہن کر آ رہے ہیں جن میں کیل لگی ہوئی تھی اور وہاں پر ان کی طرف بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں کیا ایسے میں سمبھو ہے کہ چین سنیم دکھائے گا جس کی امید وہ بھارت سے کر رہا ہے یا وہ ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا دیکھیں اگر ان کی بھی کیجولٹی ہوئی ہے تو وہ بھی فرم وہاں پہ رہے گا لیکن جو اس کو ہدایت ان کے سینر کمانڈر سے ملے گی جیسے کہ ہمارے ٹروپس کو بھی ہدایت دی جائے گی تب وہ سیم برتے گا کیونکہ جیسے بتایا جا رہا کیونکہ ستھی کلیر نہیں ہے ابھی تک اس پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کہنا is too difficult کوئی نہیں کہہ سکتا ہے no one can legislate for the actions of the Chinese یہ کہنا نہیں ہے میرے خیال سے جو ہے اوپر سے حکم آ جائیں گے ان کو بھی وہ سیم برتے گا ایسی بات نہیں اور سر آپ کا آنکرین کیا یہ اس نے کیا کیوں اگر اس کو بینر ڈریل نہیں دکھی یا نہیں مانی اگر وہ جھڑپ کے موڈ سے ہی آیا اور کیچولٹیز ہوں گی اس کو سمجھتے ہوئے بھی آیا اور یہ تب آیا جب باتچیت ہو رہی ہے اور چیزیں ڈیسکلیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے کی سوچ کیا رہی ہے اس کی پھر دیکھیں بینر ڈریل جو ہے ایک ڈریل ہے اس کو اس موقع کے اوپر آنر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ ایک احتیاطی ایک رویہ ہے جو کہ ہم کرتے ہیں نہیں تو جھڑپ اگر اس کو ریسپیٹ کرے تو جھڑپ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کئی جگہ پہلی بھی کئی جگہ جھڑپے ہوتی ہیں کیونکہ جب بینر ڈریل ہوتی ہے اس کے بعد کیا بات بیواد شروع ہوتا ہے on the spot it depend کرتا ہے کس ٹائپ کے ٹروپس ہیں کیسی باپے وارتہ لاپ ہے تب جا کے جو ہے بسر آپ جو ابھی کہہ رہے تھے اس سے ہی لگ رہا ہے کہ وہ تو جھڑپ کے موڈ میں ہی آیا تھا دیکھیں وہ احتیاطی طور کے اوپر کیونکہ جھڑپے ہوئی ہیں یہاں پر پہلے بھی جو ہے جھڑپے ہوئی ہیں وہ احتیاطی طور کے اپنے طرف سے وہ لیس ہو کے آیا وہاں سے تو مدہ بڑا کلیر ہے کہ اگر جھڑپ ہوگی تو ہم جو انڈین ٹروپس ہیں ان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے یہ ان کا مدہ بڑا صاف ہے انٹینٹ جو ان کا اس چیز کے لیے تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں تو تیار ہو کے آئے ہیں کہ اگر جھڑپ ہوگی تو ہم ان کو جو ہے نقصان فیزیکل نقصان پہنچائیں گے بڑ کیا ان کو جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کو ماریں گے وہ جان سے یہ ایسکلیٹ کرنا اتنا لوکل لیول کے اوپر جو وہاں پہ موجود تھا کیا ستی تھی دھکا دیا راک کے اوپر گرے کیا ہوا اس کے پر کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے تب ہی پتا چلے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ گرا کے اس نے پتر مارا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دھکا دیا دھکا دے کے وہاں راکس بڑے شاپ ہیں سر ان کا لگا وہاں پہ کرنل ڈینی اس پورے حالات میں میرے کو دوسرے چینل پہ جانا ہے جی ٹھیک ہے سر بہت دھنیواد آپ ہمارے ساتھ جڑے کرنل ڈینی ایک بات اور سمجھائیے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے ایسے ایسے گمبیر حالات کسی بھی وجہ سے اگر پاکستان کے ساتھ بنے تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ پاکستان کو ہم قرارہ جواب دیں گے موتوڑ جواب دیں گے ہم ان کے گھر میں گھس کر بھی کیا ہم اسی طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ہمارا جو جواب ہونا چاہیے وہ اسی لیول کا ہونا چاہیے میں یہ اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اور ہمیں کیا بولتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ میں ہمیں ان کی نیت کے بارے میں کلیر پتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے ہمارے دیش کے اندر کیا چاہتا ہے کشویر میں کیا چاہتا ہے پچھلے جو چار بار جو جی جی پچھلے جو چار یوندو ہیں اس میں کیا چاہتے تھے وہ لیکن چائنا کے ساتھ میں نائنٹی سکٹی ٹو میں لڑائی ضرور ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ہمارے سمبند جیسے میں نے ابھی بتایا 45 سال کے بعد جا کے ابھی ایک کیسولٹی ہمارے وہاں پر اس طرح کے ایک مدبیڈ میں ہوا ہے تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی طرح ہی چائنا کو ٹریٹ کریں یہ میرے خیال سے غلط ہوگا دونوں الگ الگ دیش ہیں دونوں الگ الگ ہماری چنانتیاں الگ الگ ہیں ہماری انٹرسٹ الگ الگ ہیں اور ہماری جو کیپیبلٹیز بھی ہیں ان دونوں کی طرف جو ہے وہ الگ الگ ہے تو ہمیں یہ سب ریالٹیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے دونوں کو الگ الگ رنیتی ہونے چیئے یہی میں مانتا ہوں ٹھیک ہے منیش ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں منیش آپ کو کوئی جانکاری مل رہی ہے کہ بھارت کا رخ اس وقت وہاں پر کیا رہنے والا اور وہاں ابھی کے حالات کیا ہیں کیونکہ جنرل جیسوال یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مان کر چلی کہ اگر تناب اتنا بڑھ گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسکلیٹ ہو کر دوسرے فنگر پوائنٹس یا دوسرے علاقوں میں اس کا اثر دکھے اور بلکل اسی کا اندیشہ جو آن گراؤنڈ کمانڈر سے ان کو بھی ہے اور اسی لئے بریگیٹ کمانڈر لیول ٹاکس اس سمجھ جاری ہے اور ساتھ میں تھری ڈیف کے یعنی تریشول ڈیویجن کے جو یہ اوسی ہیں خود اس سمجھ موقع پر موجود ہیں جو انڈین آمی کے سینئر آفیشلز اور سورسز ہیں ان کے مطابق جو کرنل رینک آفیسر اور ساتھ میں دو جوان شہید ہوئے ہیں دراصل ان کی یونٹ اس سمجھ فارورڈ لائن آف ایکچول کنٹرول پر ڈیپلائے ہیں پوری طریقے سے انہوں نے جو جس بینل ڈریل کا آپ بات کر رہے ہیں جو جنرل حریندر نے اس کی ریپورٹ بھی سوپی ہے اور منٹ ٹو منٹ جو مومنٹ ہوا ہے یعنی منٹ ٹو منٹ جو کاروائی دیر رات ہوئی ہے جس میں بھارتے سینہ اور چائنیز پیلے کے بھی جڑپ ہوئی اس میں بھی اس کو منشن کیا گیا دراصل اس ڈریل میں صاف طور پر لکھا ہے کہ دو ہزار پندرہ کے اگریمنٹ کے تحت آپ پیچھے جائیے ہم دونوں بہت ہی فرنڈلی کنٹریز ہیں لیکن اس کے بافجود بھی چائنیز پیلے ہیں رنیتک طور پر دواب بنانے کی کوشش کی اور گلوان کے علاقے پر جو پیٹرولنگ پوائنٹ 14, 15, 17 جو پورا ایکسس ہے جس پر بھارتے سینہ اور چائنیز پیلے آمنے سامنے تھی دراصل اسی ایریا کو پار کرنے کی کوشش پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش چائنیز پیلے نے کی اور اسی کا جواب دیتے ہوئے کیونکہ انڈین آمی کی سکھلائی ہے آفیسر ہمیشہ لیڈ فرم دا فرنٹ کرتا ہے تو اس سمیے سے کمانڈنگ آفیسر جو اس یونٹ کے تھے وہ خود وہاں پر موجود تھے انہوں نے چائنیز پیلے کے جو آفیسر اور جوان تھے ان کو روکنے کی کوشش کی ساتھ میں اپنے جوانوں کو کنٹرول کیا اور ان کو کہا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی انیمتہ نہیں ہونی چاہیے اور چائنیز پیلے کے یہ جوان کسی بھی طریقے سے جو بورڈر لائن او فیکچول کنٹرول ہے اس کو پار کر کر اندر کی طرف نہیں آئے اور جہاں پر وہ بیٹے ہوئے ہیں اس کو کروس نہ کرے اور پھر اس کے بعد یہ جھڑپ آگے بڑی اور جھڑپ اتنی آگے بڑی کہ یہ اگر ہو گئی اوفیشل سورسز کے مطابق یہ پوری جانکاری دی گئی ہے اور یہی منٹ ٹو منٹ ڈیٹیل ریپورٹ اس سمیے رکشہ منتری رازنا سنگھ کو سوپی گئی ہے اور یہی پردان منتری کاریالے کو بھی سوپی گئی ہے اب کمویش اس پورے جو سیناریو ہے اس سیناریو کے ساتھ ساتھ مین ایپی سینٹر جو ہے وہ گلوان کا ایریا ہے اور ساتھ میں پینگونگسوں کو بھی جو فنگر فور اور فنگر فائیو کی پوزیشن ہے جہاں پہ لگاتار اسی طریقے کا اگریشن پہلے دیکھنے کو ملا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں سشاند کی جب پانچ اور چھے مئی کو جب یہاں پہ اگریشن ہوا تھا فنگر فور اور فنگر فائیو میں تو اس دوران بھی ایک سینئر اوفیشل کافی انجرڈ ہوئے تھے جن کا علاج اس سمیں ہسپٹل میں چل رہا ہے ملیٹری ہسپٹل میں چل رہا ہے اس کے علاوہ جوان انجرڈ ہوئے تھے بھارتی سینہ کے اور چائنیز پی اے لے کے بھی لیکن بھارتی سینہ کی ریپورٹ تو آئی لیکن چائنیز پی اے لے کی اس سمیں بھی ریپورٹ نہیں آئی تو اس لئے یہ انمان بلکل صاف لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی جو بھارتی سینہ کے اوفیشل سورسز ہیں وہ مان کے چل رہا ہے کہ چائنیز پی اے لے کی بھی کیجولٹی ہوئی ہے لیکن چائنیز پی اے لے کی طرف سے آپچارک طور پر یہ بلکل بھی نہیں کھا جائے گا کہ ان کی کیجولٹی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت نینائے سمیں ہے کیونکہ ایک طرف پینگونگ سو کا فنگر فور فنگر فائیو ایریا ہے دوسری طرف گوگرا پوسٹ اور پھر یہ پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین ففٹین سیونٹین یہ گلوان کے علاقے میں جو اس سمیں مین ایپی سینٹر ہے ٹینشن کا سشانت میجر جنرل ریٹائر کیکے سینہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رکشہ وششاگے